تو آج بھی کہتا ہوں اور حمدردی کی بنیاد پر کہتا ہوں جناب میاں نواز شریف صاحب سے بھی اور جناب شاہ باش شریف صاحب سے بھی اور اپنے برخوردار بلاور زاداری صاحب سے بھی کہ عوام کے لوگ ہو چلو اکٹھے عوام میں جاتے ہیں چھوڑو اس اقتدار کو آئیں ادھر بیٹھیں اور اگر واقعی لارجر گروپ پی ٹی آئی ہے دے دو ان کا حکومت شاید میری بات اہمکو والی سے لگ رہی ہوگی آپ لوگ کہ کیا کہہ رہا ہے کہاں سے بول رہا ہے آج بھی وقت ہے سمللے کی لیکن ہم سمللے کے لیے تیار نہیں ہیں ہم نوکری کرنے کے لیے تیار ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ ہم نے بھی عظم کر رکھا ہے کہ اس غلامی کے خلاف جنگ لڑیں گے میدان عمل میں آ کر جنگ لڑیں گے پبلک میں جا کر لڑیں گے آئین اور قانون کے دائرے میں لڑیں گے اور ملک کو اس غلامی سے نجات دلائیں گے کہ یا تو ہمارے اوپر عالمی قوت حکومت کر رہی ہے یا پھر ہماری اسٹیپیٹر ہماری اوپر حکومتیں کر رہی ہیں یہی نظام ہمیں قبول نہیں ہے اور ہماری پوزیشن اس حوالے تھی بلکل واضح ہے اس لئے ہمارا پیغام ہر سطح پر چلا جانا چاہیے ہم نے جانا ہے انشاءاللہ دو مہی کو کراچی میں ملین مارچ ہوگا انشاءاللہ نو مہی کو پشاور بھی انشاءاللہ ملین مارچ ہوگا اور اگر کسی نے روکنے کی کوشش کی تو وہ سوائے اس کے کہ اپنے لئے مسئبت کو دعوت دے گا اور کوئی نتیجہ اس کا نہیں نکلے گا وہ عوام کی اس سیلاب کا راستہ نہیں روک سکے گے اور انشاءاللہ والعزیز یہ جدوجہ جاری رہے گی اور امید ہے امید ہے امید رکھنی چاہیے کہ اس میں آپ بھی ہمارے ساتھ ہوں سید وسیم حسین صاحب